خبر آپ کو دیں گے ریپابلیکن صدارت امید بار ڈانلڈ ٹرمپ نے الیکشن میں دھاندی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے صدارتی انتخابی حملے کو گھرائے سے دیکھ رہی ہیں یہ کہنا ہے ٹرمپ کا اپنے خطاب میں بیورو چیف جہانزے بلی ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس پر مزید بات کرنے ہیں جہانزے بتائی گا ٹرمپ کا مزید کیا کہنا تھا حالت دیکھئے جیسے ہی خوابات کے دل قریب آرہے ہیں جو طرح سرین سرویز اور سپورز آرہے ہیں فرنس شیٹرز اور ٹرمپ نے برسید آئے کیسے لیکن اپسارتی سرویز آئے ہیں اس کے اندر کم بہائیڈ باہیڈن کو دورنڈ ٹرمپ کو شکر کے کی نظر آرہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دورنڈ ٹرمپ نے وہی اپنی بیانبار کی پرانے شروع کر لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں جو ہے وہ ٹھانٹیوز ہو تکی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابی عمل کو بزائی سے دیکھ رہے ہیں اور الیکشن جیسے کے دست فرار کرنے والوں کو سناف کروائی کرے گی لیکن مطلع یہ ہے کہ مجھے نے کہا کہ فرار کرنے والوں کو دہا ہے اس پاس میں کوئی شک نہیں کہ جو امریکہ کی اسٹیبشمنٹ ہے وہ دورنڈ ٹرمپ کو ستارنے آرہے میں نہیں دیکھ سا چاہتے ہیں لیکن انتخابی عمل اس طرح مضبوط ہے اور ووٹنگ کا عمل اس طرح مضبوط ہے کہ اس میں دھانٹلی ہونا چطیباً نقابل حد تک وہ نہیں ہو چکتا یعنی پہلے دی جب انتخابات آرے تھا اس کو دھانٹلی کا شور بھی چاہایا تھا اور پھر انہوں نے یہ رہنا شروع کر دیا ہے کہ انتخابات میں دھانٹلی کا خطشہ رائے چاہے جایا ہے لیکن یہ نہیں بتا دے کہ دھانٹلی وہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت ہی کہا جائے کہ مشکل ہے ہمیں انتخابات میں دھانٹلی کرنا اور ٹرمپ نے اس بات سے بہت سے چھوڑ کر دیا ہے بات کرنا اور بیوسی بات یہ ہے کہ ایک اور بڑی بات کر دی کہ انتخابات میں مجھے سیکیورٹی دینے کے بچائے انعالی صدر کی حفاظت کر دے ہیں مطلب یہ تو ایک عجیب سا ہی بیانت جس کے انا کو سارا انا کو پیر ہے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خلا گئے ہیں پراملہ ایرس کی مضبولیت سے اور جو پہلے ان کو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اب کے بعد مضبولیت آخوان کو شروعی تھی وہ اب حملہ نہیں رہا تو اس وقت سے میرے شاید سے انہیں اس کا دیویلی شروع کیا جس میں پسکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جہاں سے ہمارے ساتھ موجود تھے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپبلک نحنما ساجد تارد صاحب بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کے وقت کا ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کو سیکیورٹی دینے کے بجائے ایرانی صدر کی حفاظت کی جا رہی ہے اور الیکشن میں دھانلی کا خشہ بھی ظاہر کر دیا ہے کیا کہیں گے اس پہ آپ دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب ظاہر ہے وہ اس وقت جو پریسڈینشل دوسری جو پریسڈینشل کینیڈیٹ ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے کنٹرول میں ہے جس طرح سے ڈپارٹمنٹ اف جسٹس کو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے پہلے بھی ڈیموکریٹ سٹیٹس جہاں پہ سوئنگ سٹیٹس ہیں اور ڈیموکریٹ گورنر ہیں جس طرح پینسلوینیا ہے وہاں پہ پہلے بھی میل ان بوٹنگ کے ذریعے کافی دھاندلی کی گئی پچھلے دور میں اور ڈانلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فیئر فری الیکشن فیئر فری اور لیگل ہوئے تو وہ ان کی جیت کو روکا نہیں جا سکتا یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت کیملا ہیرس جو کہ ابھی بھی جن کو ڈانلڈ اس وقت بائیڈن کی سپورٹ حاصل ہے براک اوبامہ کی سپورٹ حاصل ہے اور میل ان ووٹنگ کے ذریعے جس طریقے سے دھاندلی میں پچھلی دفعہ کی گئی تھی کووڈ کے دور میں اس طرح کے خدشات تو موجود ہیں ڈپارٹمنٹ جسٹس ان کو پوٹیکٹ کرتا ہے ان کو لیفٹ ونگ میڈیا سی این این کی سپورٹ حاصل ہے تو اس میں کوئی بائید نہیں ہے کہ اس وقت بھی دھاندلی کی جائے الیکشن میں اس دفعہ ریپبلکن پائیٹی نے ایک لاکھ سے زیادہ ورکرز کو ٹریننگ دی ہے کہ کس طریقے سے الیکشن فراڈ کو روکا جا سکتا ہے جس طریقے سے اپنے نمائندگی ہے اس کو برقرار رکھا جائے جہاں پہ سونگ سٹیٹس کے اندر میئر اور گورنر موجود ہیں دیموکریٹ ان کو کس طریقے سے دیکھنا ہے تو میرے خیال میں خدشات اس میں ریزرویشنز اور خدشات ہونے کی گلیائش موجود ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو دیموکریٹ پائیٹی پرشان ہے کیملا ہیرس بوکلاٹ کی بوکلاٹ چکی ہیں اور وہ بلکل جس طریقے سے بارڈرز اور انفلیشن اور جس طریقے سے حاصل جل رہا ہے جس طریقے سے یوکرین چل رہا ہے ساری چیزیں ان کو اون کرنی پڑیں گے اور ان کی موجودگی میں الیکشن جیتنا ان کے لئے بہت مشکل ہے اچھا ایک اور چیز صاحب ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کیملا ہیرس اور بائیڈن ذہنی معذور ہیں اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں دیکھا جائے تو اگر اس میں تو دھکی چوبی بات نہیں ہے کہ بائیڈن جو ہیں ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے یہ خود وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ دس بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک وہ صرف کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی ذہنی صلاحیت کیا ہوگی اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کیملا ہیرس ایک انپاپولر ترین وائس پریزنٹ تھی آج تک وہ بارڈر کزار تھی وہ بارڈر پر نہیں جا سکیں ان کی جو کہکے ہیں ان کو جوئے کا نام دیا جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے انہوں نے اس پر کوئی ایسیس کیا ہوگا اور دوسری طریقے سے ان کی وائس پریزنٹ تھی دیکھی جائے تو اس شیزا موس انپاپولر وائس پریزنٹ اور میرے خیال میں ڈانلڈ ٹرم صاحب اسی طرح اشارہ کر رہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سائل صاحبی آنیو سے بات کرنے کے لئے